پاکستان کے سفارت خانے پر حملہ ہوا پاکستان کے ناظرم امور کو نشانہ بنایا گیا پاکستان کے لئے وہی حالات دوبارہ بن رہے ہیں جو حامد کردئی اور اشب غنی کے دور میں سے یہ حملہ ناظرم امور پر نہیں ہوا یہ حملہ کمانڈو پر نہیں ہوا یہ حملہ پاکستان پر ہوا ہے یہ حملہ پاکستان کی سالمیت پر ہوا ہے یہ حملہ پاکستان اور افغانستان کی مشترکہ دوستی پر ہوا ہے یہ حملہ پاکستان اور افغانستان کی آنے والے تعلقات پر ہوا ہے یہ حملہ پوری امت مسلمہ جس طرف دیکھ رہی تھی کہ یہ دونوں مل کے ایک زبردست کام کر سکتے ہیں یہ ان کے ان خوابوں کے اوپر ہوا ہے سائلی فوجوں نے ایک نیحت نوجوان پر نہ صرف تشدد کیا بلکر اس پر گولیوں کی بچھاڑ کر دیا اور اسے شہید کر دیا فلسطینی کب تک مسائب کا شکاہ رہی ہیں جب تک امت مسلمہ انہیں اون نہیں کرے گی یہ کی پہلی ویڈیو تو ہے نہیں اس طرح کی سینکڑوں نہیں ہزار ہار ویڈیو ہم چند سالوں میں دیکھ چکے ہیں ایسا ایسا ظلم کیا جاتا ہے یہ تو پھر جوان اور آدمی اسے گولی ماری انہوں نے عورتوں کو نہیں بکشا انہوں نے بورڈوں کو نہیں بکشا انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں بکشا چند سال پہلے تصویر وائرل ہوئی تھی جس میں اسرائیلی فوجی اس بچے کے ماتھے میں اسے گولی ماری تھی اگر یہ بچہ اس کی بجائے کوئی جانور ہوتا امریکہ یا یورپ کے کسی کنٹری میں اسے اس طرح سے گولی ماری گاتی تو پوری دنیا اینیمر وائٹس کے نام پر اکٹھی ہو جاتی مگر چونکہ وہ فلسطینیوں کا بچہ تھا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان مجیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں دیئر ٹو ٹاک ناظرین بات کریں گے اس ہفتے دنیا بر میں ہونے والی اہم خبروں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور ساتھ موجود ہیں مقدوم عدیل عزیز صاحب مقدوم صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے ڈاکٹر صاحب کیا کرے ہر دفعہ ہی ہمیں اپنی خبر کا آغاز کسی افسوسناک واقعے سے کرنا پڑتا ہے خوشی کہ کوئی خبر ملتی نہیں ہے گزشتہ ہفتے پاکستان کے سفارت خامیہ پر حملہ ہوا پاکستان کے ناظر میں زمور کو نشانہ بنایا گیا جس میں ایک سکیورٹی گارڈ شدید زخمی ہوا اور کل ادم ٹی ٹی پی کے جانب سے جنگ بندی کے خاتمے کا اعلان بھی کر دیا گیا اب پاکستان کے لئے وہی حالات دوبارہ بن رہے ہیں جو حامد کردئی اور عشب غنی کے دور میں تھے تو یہ پاکستان اور افغانستان کے حالات کہاں جا رہے ہیں جس ایک سوال میں دو تین سوال اپنے ایڈ کر دی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ تسلسل کے ساتھ پاک افغان تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم نے اس بارے میں کئی پروگرامز کی ہیں کہ امریکہ شکست خانے کے بعد اپنے زخمی وہ جو چہرے کے ساتھ ہاں زخمی بھیڑیا بنایا یوں کہہ لیں آپ اب وہ چلا تو گیا ہے مگر اپنا آسیب اپنا افریت وہاں چھوڑ گیا ہے اس میں دائش بھی موجود ہے اس میں ٹی ٹی پی بھی موجود ہے اس میں احمد شاہ مسعود گروپ کے لوگ بھی موجود تھے جو وقتاً فوقتاً امریکہ کو سپورٹ کرتے رہے اور اس کے بعد بھی اسی کے نمائندہ تھے امریکہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے تالبان اور افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے امارت اسلامی افغانستان وہ ڈی سٹیبلائز ہو جائے خیر بہت زیارے معاملات ہوئے کچھ ہم نے بہت نرمی دکھائی کچھ تالبان نے تھوڑا سا حکمت عملی کا مشاہرہ کیا آپ کو یہاں دو گا وہ چوکی سے جھنڈا بھی تور لیا گیا تھا ملکل فائننگ کے واقعات بھی ہوئے ایک کا دکھا ٹرک روک دیا گیا تیارت متاثر ہوئی سارو کی ہوا اب دوبارہ سا کی سلسلہ زیادہ تیزی پکڑ رہا ہے کبھی چمن بارڈر پر حملہ ہوتا ہے کبھی وہ جو لوگی بارڈیں لگی ہوئی ہیں سہرت کی اوپر وہ کھار دی جاتی ہیں مگر ان کا گارڈ کمانڈو پاکستانی کمانڈو وہ شدید زخمی ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسے صحت دے کیونکہ اس نے پاکستان کے لیے پاکستان کی حفاظت کے لیے پاکستان کے نام کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا ہے اب یہ حملہ نازل میں امور پر نہیں ہوا یہ حملہ کمانڈو پر نہیں ہوا یہ حملہ پاکستان پر ہوا ہے یہ حملہ پاکستان کی سالمیت پر ہوا ہے یہ حملہ پاکستان اور افغانستان کی مشترکہ دوستی پر ہوا ہے یہ حملہ پاکستان اور افغانستان کی آنے والے تعلقات پر ہوا ہے یہ حملہ پوری امت مسلمہ جس طرف دیکھ رہی تھی کہ یہ دونوں مل کے ایک زبردست کام کر سکتے ہیں یہ ان کے ان خوابوں کے اوپر ہوا ہے اب دیکھیں جب پاکستان اس وقت بظاہر جو ہمیں لگتا ہے کہ کسی ڈبل گیم کا کسی ڈرٹی گیم کا حصہ نہیں ہے اس کے بعد جود اگر تالبان تالبان تو نہیں میں کہوں گا افغانستان میں موجود کچھ گروپ پاکستان پر غصہ ہیں تو ان کے غصے کی کچھ بجوہات تو یہ ہیں کہ وہاں پر انڈیا کی سرمایہ کاری ضائع ہو رہی ہے وہ اس لیے ناراض ہیں کہ وہاں پر ایرانی مفادات پورے نہیں ہو رہے جو پہلے احمد شاہ گروپ کے تھوہ پورے کیا کرتے تھے وہ اس لیے ناراض ہیں کہ وہاں دائش کو اس وقت کھل کھلنے کا موقع نہیں مل رہا لیکن اس تمام ناراضگی پاکستان کے پر نکال دینا مگر سمجھ نہیں آ رہی اور اس حملے کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے قبول کر لیا ہے بلکہ اس سے پہلے بلوچستان میں بھی انہوں نے خودکش حملہ کیا اور اس کی بھی ذمہ داری قبول کی ہے اب یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستانی حکام نے ان سے ٹی ٹی پی کے رہنما مانگے تھے یہ ہمارے حوالے کر دو تو انہوں نے ان کے لیے معافی کا مطالبہ کیا انہیں اپنے علاقوں میں پناہ بھی دی اور یہ یقین رہانی کروائی کہ یہ پاکستان کے علاقوں میں کسی قسم کی کاروائی نہیں کریں گے یہ بات تو آن ریکارڈ ہے نا اب اس وقت اگر ٹی ٹی پی نے کے ذمہ داری قبول کی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت ہمیں چاہیے کہ پوری طاقت کے ساتھ پوری جررت کے ساتھ اپنا پریشر ڈالیں اور ٹی ٹی پی کی تمام قیادت کو وہاں سے مانگا جائے طلب کیا جائے ورنہ پھر اگر یہ مشکل بات ہے میرے موں سے کہنا مگر پھر کرنا پڑے گا کہ پھر افغانستان کے لیے نہیں تو یہاں سے بھی سختیاں پیدا کی جائیں کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی وہاں پر پناہ لے ٹی ٹی پی وہاں سے حملے کرے اور ہم اس کے بعد کہیں کہ ابھی بھی ہم برادر کو سپیس دیتے ہیں اس سپیس کے چکر میں ہم اپنا خون تو نہیں بھا سکتے ہم آج بھی افغانستان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم آج بھی کشمیدیوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہم آج بھی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں مگر بھائی بھائی کی پوشت پر چھوڑا تو نہ نہ گاؤں پہ اس سے ہم اجازت نہیں دے سکتے اچھا اس کے بعد آخر میں آپ نے یہ کہا کہ حامد کرزائی اور اشرف غنی کے وقت سے آپ نے اس کے موازنہ کیا لیکن اس پر فورا کہت تھوڑا حامد کرزائی اور اشرف غنی کے دور میں سرکاری سطح پر پاکستان کے خلاف زہر اگلہ گاتا تھا یعنی ان کی سٹیٹ پالیسی تھی اس وقت لیکن امارت اسلامی افغانستان نے میرا نکھیال میری نظر سے سی کوئی چیز نہیں گزری کہ انہیں نے آفیشلی حکومتی سطح پر ریاستی سطح پر پاکستان کے بارے بے بدزبانی کی ہو انہوں نے چیزوں کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے مگر نیچے جو لوگ موجود ہیں مختلف گروپ موجود ہیں وہ مسلسل ان تمام مذاکراتوں ثبوت آج کر رہے ہیں اور دونوں کو اسپیکشن لینا چاہیے بلکل ٹھیک دور صاحب افغانستان کی ہم بات کر رہے ہیں تو گزشتہ جنہوں پاکستان نے ایک وفد قابل انہوں مذاکرات کے لئے بیجا جس کی صدارت ہینا ربانی کر صاحبہ نے کی اور انہوں نے امارت اسلامیہ میں اور کچھ اطلاعات کے مطابق ٹی ٹی پی کے جو رہنمائے ان سے بھی مذاکرات کیے تو اگر اس موقع پر کسی اور کو بیجا جاتا تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں تھا اچھا یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو انہوں نے مذاکرات کی ہے جیسے کہ اپنے خبریں ہیں میرے پاس اس سے کی مصدقہ خبر نہیں ہے ریومرز تو بہت بے شمار ہوتی ہیں نا اگر ریومرز ہیں تو اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے مصدقہ خبر ہے تو وہ میرے علم میں نہیں ہیں معروف ایک ٹی وی چینل پہ بھی اس چیز کے اوپر تنقید ہو چکی ہے باقاہدہ طور پر دیکھیں جو ہمارے معروف ٹی وی چینلز ہیں وہ بیسکلی بدنام ٹی وی چینلز ہوتے ہیں جنہیں معروف کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کتنے بدنام ہوں گے تو کیا رسوا نہ ہوں گے تو وہ رسوا ترین چینلز کو ہم اپنی روا روی میں معروف کہہ دیتے ہیں تو خیر ہنہ ربانی خاص صاحب کا وزیر خارج ہے انہوں نے وہاں پر دورہ کیا ہے اور یہ کوئی خیر سگالی کا دورہ تو بہرحال نہیں تھا ایک انتہائی اہم وقت پر دورہ کیا گیا ایک خاتون کو بھیجا گیا اور طالبان عام طور پر ایسے معاملات مردوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں لیکن جب حکومتوں کے درمیان معاملات ہوتے ہیں ریاستوں کے درمیان معاملات ہوتے ہیں تو دوسری دیاست کے پروٹوکولز کو بھی دیکھا جاتا ہے وہ کیا چاہتی ہے بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا سلمان علیہ السلام کی بیچے ملکہ سبا کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے خطوں کتابوں وہ اس وقت فیمیل تھی نا وہاں پر یہاں پر یہ تھی سارا کچھ تو یہ معاملہ تو تاریخ میں ہوتا رہتا ہے کہ ایک طرف سے مرد ہے ایک طرف سے فیمیل ہیں اگر اس بات کے اوپر ابھی جب ہم بیٹھ رہے تھے تو اس سے پہلے مختوم صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارا سیکولر طب کا بڑا خوش ہو رہا اس بات پر کہنا ربانی خر کو بھیجا گیا اور ایک سوفٹ ایمج کنوے کیا گیا پاکستان کا کہ تم ایسے ہو ہمارے ایمج اس وقت یہ ہے لیکن یہ کچھ زیادہ ہی سوفٹ میرا خیال ہے ہو گیا ہے یہ جو جس سوفٹ کی آپ بات کر رہے ہیں یہ جو جواب میں کچھ علماء نے یہ کہا کچھ علماء تو نہیں کہنا چاہیے مزاک میں کہا کیسے بہتر تھا کہ جو اصل وزیر خارجہ ہے پاکستان کے بلاوال بھٹا انہیں بھیج دیا جاتا افغانستان نہیں وہ معاملہ زیادہ تنزیہ ہوگیا میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہاں بھی سمجھ رہے ہیں تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہنر بانی خر کو بھیج کر سفارتی زبان میں انہوں نے یہ پیغام دیا گیا کہ ہم افغانستان کی ان خواتین کے ساتھ ہیں جنہیں تم چاہتے ہو کوئی اسلام کے مطابق زندگی گزاریں جبکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ شیطان کی پیروی کریں تو چونکہ پاکستان میں خواتین کے ایک بڑا گروپ جو ہے وہ سیکلرزم اور لبرلزم کے نام پر شیطان کی پوجہ میں مصروف ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہی پوجہ کی جائے ابھی ریسنٹلی اس طرح کئی واقعات میں تالبان نے سوال اٹھائیں تو ان کا کہنا یہ ہے مگر تالبان نے ای تینک کہ بڑی حکمت عملی سے اس مسئلے کو ٹیکل کیا اور اگرچہ پاکستان کو وہ رزلٹ نہیں ملا ان مذاکرات کو جو ملنا چاہیے تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نون سیریس ایٹی چوٹ کے ساتھ ایک نون پرفارمنگ بندے کو بھیجا جو ان کے ساتھ بہتر پرفارمنگ نہیں کر سکتا تھا اس کا بہتر متبادل ہو سکتا تھا اور میرا خیال ہے کہ ہم اس کے ذریعے ان مذاکرات سے بہت کچھ لے سکتے تھے جو ہم نے اس غلط ڈسیجن کی وجہ سے نہیں لے پایا بلکل ٹھیک مقدوم صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے اصل میں پہلی بات ہوئی ہم میں سے کوئی یہاں پہ جنڈر ڈسکرمنیشن کا قائل نہیں ہے ہم سنوف کی بنیاد تفریق کے قائل نہیں ہے امید کرتا ہوں کوئی بھی نہیں ہوگا ہم میں سے مگر معاملہ یہاں پہ یہ ہے کہ جب ہم کسی ملک میں وفد بھیجتے ہیں سرکاری ستہی وفد بھیجتے ہیں تو اس ملک کی جو نوم سور کسٹم سنس کا بھی خیال لکھنا پڑتا ہے ہمیں اگر ہمارا مقصد مذاکرات کرنا ہے اور با نتیجہ مذاکرات کرنا ہے ایسے وقت پر ایسے موقع پر جب سرحدوں پر کشیدگی ہے جب آپ کے مطابق وہی وقت دوبارہ یاد آ رہا ہے جب حامد کرزئی یا شرف گنی کے دور میں تھا تو ایسے موقع پر کسی ایسی شخص کو بھیجنا چاہیے تھا جو افغان امور کا ماہر ہو اب مجھے علم نہیں ہے کہ ہنا روانی خر صاحبہ گو کے بڑی باسلائیت خاتون ہیں سابق وزیر خارجہ رہی ہیں مگر ان کو افغان امور میں کتنا ان کی سٹیڈی اور کتنا انہیں عبور حاضر ہے میرے علم میں نہیں ہے یہ بات مگر طالبان یقیناً ایک شائنس فیل کرتے ہیں آپ ان کو انہیں بیک ورڈ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں ان کی کسٹم کہہ لیں ان کی نورمز کہہ لیں ان کا کلچر کہہ لیں وہ جو سفارتی عداب ہیں انہیں تو فولو کریں گے مگر میرا نہیں کہ خیال کہ کوئی بار نتیجہ مذاکرات ہوئے ہوں گے اور اس بات کے نشاندہ ہی جو لبرل طبقے کے بڑے باخبر صحافی ہیں موت بار تو نہیں کنگا باخبر صحافی نجم سیٹی صاحب انہیں نے بھی اپنے پروگرام میں اسی سیم آرہ کا اظہار کیا تھا کہ ان کی جگہ کسی میل کو بھیجا جانا چاہیے تھا تک کہ وہ بار نتیجہ مذاکرات کرتا اور شنید یہ ہے اطلاعات ایسی ملی ہیں گو کے غیر مستق ہے کیونکہ اوفیشلی ابھی مذاکرات نہیں ہو رہے تریخے طالبان پاکستان سے بھی مذاکرات کیے گئے ہیں تو آپ خود سوچ لیں کہ ہنہ روانی خرصوائبہ جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کی قیادت سے کس طرح سے مذاکرات کر سکتی ہیں اور وہ مذاکرات کتنی نتیجہ خیص ثابت ہو سکتے ہیں اس کی میں مثال دوں گا آپ کو روا مرس تاشکن میں جو انڈین وزیر خارجہ ہے جے شنکر اس نے طالبان سے بڑے با معنی مذاکرات کیے تھے بڑے با مقصد مذاکرات کیے تھے مذاکرات بڑے کامیاب ہوئے تھے اس کے بعد میں نے دیکھا دونوں موالک جو ہیں بھارت اور افغانستان ان میں وفوت کا تبادلہ بھی ہوا اور خیر سگالی کے پیغامات بھی بھیجے گئے تو ان کو بھی چاہیے سیریس نیس شوک رہے ہیں صرف لبرل طبقے کو خوش کرنے کے لیے یا جس طرح ڈکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ایک صوف امیج اجاگر کرنے کی کیا ضرورت ہے بھئی ہمارے لئے تو نیچرل سیکیورٹی اہم ہونی چاہیے بلکل ٹھیک دور صاحب بات کریں گے فلسطین کے حوالے سے گدشتہ دن ایک دل خراش قسم کی ویڈیو دیکھنے میں آئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی فوجوں نے ایک نیحت نوجوان پر نہ صرف تشدد کیا بلکہ اس پر گولیوں کی بچھاڑ کر دیا اور اسے شہید کر دیا تو فلسطینی کب تک مسائب کا شکاہ رہیں گے اور یہ ظلم و ستم سے سہتے رہیں گے جب تک امت مسلمہ انہیں اون نہیں کرے گی یوں کہ پہلی ویڈیو تو ہے نہیں اس طرح کی سینکڑوں نہیں ہزار ہا ویڈیو ہم گزشتہ چند سالوں میں دیکھ چکے ہیں میں ایک ڈیکڈ میں ہم نے ہزار ہا ویڈیو اس طرح کی دیکھ لی ہوں گی ایسا ایسا ظلم کیا جاتا ہے یہ تو پھر جوان آدمی جسے گولی ماری انہوں نے عورتوں کو نہیں بکشا انہوں نے بوڑوں کو نہیں بکشا انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں بکشا آپ کو جانتے ہوگا چند سال پہلے ایک تصویر وائرل ہوئی تھی جس میں اسرائیلی فوجی ایک بچے کہ ماتھے میں اس نے گولی ماری تھی اور جس طرح اس کی آنکھوں میں یاز تھی اور وہ خوف تھا دہشت تھی وہ پوری دنیا نے اس کی توجہ کھینچی مگر صرف توجہ کھینچی اگر یہ بچہ اس کی بجائے کوئی جانور ہوتا اور امریکہ یا یورپ کے کسی کنٹری میں اسے اس طرح سے گولی ماری گاتی تو پوری دنیا انیمل رائٹس کے نام پر اکٹھی ہو جاتی مگر چونکہ وہ فلسطینیوں کا بچہ تھا تو یہ سارے کے سارے چو عالمیں جو عالمی ٹھیکے دارے ہیں نا انسانیت کے انہیں فلسطینیوں کے ساتھ بالخصوص اور مسلمانوں کے ساتھ بالعموم کسی قسم کی کوئی ہمدردین نہیں ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں ابھی بھی کہ ایک پا میں متحدہ کچھ کر لے یا عالمی ادارے کچھ کر لیں حتیٰ کہ مسلمانوں کی تنظیمی کہ لیں کہ اوہ اسی کچھ کر لے تو میرا خیال ہے کہ یہ سب کے سب آپ نے سودا کر چکے ہیں اپنی قیمت لے چکے ہیں کسی سے کسی قسم کی توقع نہیں نائنٹین فورٹی ایٹھ سے لے کر اب تک تقریباً نوے ہزار فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اندازہ کریں نوے ہزار یہ ہیں جو شہید ہوئے ہیں جو لا پتہ ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں جو معذور ہوئے ہیں وہ علیہ دہ ہیں جو بے والا ہوئی عورتیں وہ علیہ دہ جو بچے یتیم ہوگئے نفسیاتی امراض کا شکار ہوگئے وہ سب کے سب بالکل علیہ دہ ہیں اب جتنے عرب ممالک ہیں اگر آپ دیکھیں تو عملی طور پر وہ سب کے سب فلسطین کی حمایت سے دستبدار ہو چکے پاکستان جو کبھی کبھی آواز اٹھا لیتا تھا وہ بھی آواز اٹھانا تقریباً بند کر چکا ہے اور یہ سہہنی ہے یہ بچوں کو عورتوں کو تاک تاک کر نشانہ بناتے ہیں باقیدہ جس طرح جنگل میں جا کے آپ لوگ جاندروں کی ہنٹنگ کرتے ہیں اس طرح سے ہنٹنگ کرتے ہیں تو انہیں خود کھڑا ہونا پڑے گا کیونکہ امت مسلمہ سے انہیں کوئی توقع نہیں ہے بلکل ٹھیک دور سب یہاں پر آپ نے بھی ایک لفظ کا استعمال کیا جب تک امت مسلمہ انہیں اون نہیں کر لیتی آپ کا امت مسلمہ سے کیا مراد ہے دیکھیں امت مسلمہ کا ایک ہی کنسپٹ ہے جو سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا کہ مسلمان پوری دنیا میں جہاں پر بھی ہیں وہ جست باہد کی مانند ہیں اگر ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے کا پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے کیا ہمیں فلسطینیوں کی تکلیف ہوتی ہے بھاڑا کے سڑک پہ پوچھ لیں پارک میں چلیجن سکول چلیجن کالی چلیجن انہیں یہی نہیں پتا ہوگا کہ فلسطین کا مسئلہ کیا ہے آپ کے سیاستدانوں سے پوچھ لیں ان کا مسئلہ کیا ہے ان کا مسئلہ کچھ اور ہے فلسطین کا مسئلہ کچھ اور ان کا مسئلہ صرف اقتدار میں آنا ہے امت مسلمہ سے مرادیہ کے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان موجود ہیں ان کا دل فلسطین کے ساتھ القدس کے ساتھ دھڑکنا چاہیے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں ان کا دل رونگیا کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکنا چاہیے ان کا دل کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکنا چاہیے یمن ہو شام ہو ان کا دل اس کے مسلمانوں کی بے بسی کے ساتھ دھڑکنا چاہیے مگر اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ہمارے دل ان کے ساتھ نہیں دھڑکتے ہمارا کیولا و کعبہ جہاں واشنگٹن ہو چکا ہے نیو یارک ہو چکا ہے بلکل ٹھیک ڈور صاحب آپ بلکل میرے پوائنٹ پہ آگئے ہیں میں اکثر پروگرامز میں کہتا ہوں کہ امت مسلمہ بے حس ہو گئی ہے یہ کسی کام کے نہیں رہے انہوں نے چوڑیاں پہن لیا تو آپ مجھے فوراں سے ٹوکتے ہیں کہ نہیں امت مسلمہ نہیں ہمارے حکران ایسے ہیں ہم ایسے نہیں ہیں ہم آج بھی ان کے لیے تو اب آپ خود کہہ رہے ہیں آپ کا جواب بھی ہے ہم تین لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی اسی امت کے نکلے ہوئے لوگ ہیں اور ہم اسی بارے میں بات کر رہے ہیں ہم اس بات کو بہ خوبی جانتے ہیں کہ اس وقت فلسطین کے بارے میں بات کرنا کشمیر کے بارے میں بات کرنا ہماری پاکستانی عوام میں سے اکثریت کو پسند نہیں آئے گا ہمارا چینل لیٹنگ کے لیے کام نہیں کرتا ہم ویوز کے لیے کام نہیں کرتے ہم لائکس کے لیے کام نہیں کرتے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس پروگرام کے بعد ہمارے چینل کے پر سٹرائک بھی آئے گی کیمیونٹی سٹینڈرز کی خلاف ورزے قرار دیا جائے گا ہماری سپیچیز کو خاص طور پر میری سپیچیز کو ہیٹ سپیچ کیا کر فوری طور پر بند کر دیا جاتا ہے نوے نوے دن کے پابندیاں تو کئی دیفہ پرداش کی ہوئی ہیں پیجیز کو بند بھی کیا گیا میں پبندیوں سے گزر رہوں ابھی گزر رہے ہیں اچھا یہ سارے کی ساری پرائز کیس چیز کیا ہے کہ ہم امت کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اب جو ایجنڈا ہے جو بیندل اقوامی ایجنڈا ہے اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ان کے جہاں تینات کردہ وائس رائے جو ہیں وہ اس لیبس کو تبدیل کر رہے ہیں ان کے تینات کردہ وائس رائے کے آگے جو ڈپٹی وائس رائے زیمور ٹی وی چینلز میں بیٹھے ہیں جنہوں نے ایسی پولیسیاں تشکیل دیا ہیں جس کے ذریعے نوجوان نصر کے دل سے یہ سب کچھ بھلا دیا جائے مگر اس کے بات جو آپ دیکھ لیں کہ ممتاز قادری بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں علمین شہید بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں اور ابھی بھی ایسا ہوتا رہے گا بلکل ٹھیک مقدون صاحب فلسطین کا حل کیوں نہیں نکرا اگر ہم کچھ کرنا چاہیں تو مشکل کچھ بھی نہیں ہوتا دیکھو مجیب میری بات بڑی گھنہ گزرے گی یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام احباب پر اور شاید جو ہمیں سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان پر بھی اگر ہم فلسطینیوں کی جدوجہد کا پچھلے پچھتر سال کا آہاتہ کریں تو پہلے فلسطینیوں نے قومی طریقے مدامہ شروع کی جو اسلام کے نام پر نہیں تھی بلکہ ایک الگ قومیت کے نام پر تھی قومیت کے نام پر تھی ازاد عرب مملکت کے نام پر تھی اسے ہم نیشنلسٹ مومنٹ کہہ سکتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ اس طرح پی ایف ایل پی جو لیلا خالد وغیرہ تھی قومینسٹ مومنٹ بھی شروع ہوئی کہ ہم جو اسرائیل ہے وہ سام راج کا بغل بچہ ہے اور اس سے ہم ازادی لے کے قومینسٹ ریاست قائم کریں گے یا سوشلسٹ فلسطین قائم کریں گے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کی دہائی میں عبداللہ عظام کے بعد اسلامی ریزسٹنٹ انتفادہ کی جو طریقے ہیں وہ چلیں اور حماس اسلامی جہاد اور دے کر بہت ساری اسلامی تنظیمیں پیدا ہوئیں اور اب آپ دیکھیں ان میں سے کوئی ایک طریق بھی کامیاب نہیں ہوئی 48 کی جنگ 67 کی جنگ یوم کپور بار انتفادہ دو سے تین جتنے بھی ہوئے سب میں شکست سے فاش ہوئی کئی کئی ارب ملکوں کٹھے تنہا ہوکے اسرائیلی یہودیوں نے جو چند لاکھ تھے ابھی بھی چند لاکھ ہی ہیں انہوں نے شکست سے فاش دی offensive strikes کی دنیا بھر میں جہاں فلسطینی کوس کے ہمنوا موجود تھے جو مجاہدین موجود تھے جو فلسطین کا علم بلند کرتے تھے انہیں دنیا بھر میں گھر میں گھس کے مارا گھر میں گھس کے مارا تو اب آپ چلے جائیں ایک زارہ سال پہلے پوپ اربن دوئیم نے جب یورسلم چلو کا اعلان کیا تھا سلیبی جنگوں کا اعلان کیا تھا تو غالباً نوے برس تک جو ہے وہ فلسطین جو ہے وہ سلیبیوں کے قبضے میں رہا تھا اس وقت کہیں ایسا نہیں ہوا کہ فلسطینی پتھر اٹھا کے مارتے ہوں یا تلوار لے کے خودکشی کی نیت سے آگے بھڑتے ہوں تلوار لے کے دشمن کی صفحہ میں گھر جاتے ہوں وہاں پہ ازان بھی نہیں ہوئی تھی ابھی تو پھر فلسطین میں جو مقبوضہ فلسطین کہہ لیں ادھر ازان ہوتی ہے بیت المقدس قبلہ ہمارا سلاوت ہے وگرنہ جب سلیبیوں نے قفضہ کیا تھا فلسطین پر ایک زار برس پہلے انہوں نے تو سب کچھ تباہ برباد کر دیا تھا تو ایسے وقت میں اگر ہمارے پاس طاقت نہیں ہے قوت نہیں ہے تو میرے خیال میں ٹینک کو یا بکتر بند کو پتھر مارنا عظیمت نہیں ہے بے وکوفی ہے اس اٹھانے سالوں نوجوانے کیا کیا جس کی ہم ابھی تذکرہ کر رہے ہیں میکن وہ شیر کیا ہے مومین ہو تو لڑتا ہے تو پھر مومین تو لڑو پھر مرو پھر کیا کریں بتائیں کیا کریں شیر جو اپنے اقبال کا پڑھا ہے ہمارے پرابلم یہ ہے کہ ہم تیون مراتب نہیں کرتے قرآن کی جگہ پہ قرآن پیش کیا جاتا ہے حدیث کی جگہ پہ حدیث شیر کی جگہ پہ شیر ہم آیت کے سامنے بعض وقت شیر پڑھ دیتے ہیں حدیث کے سامنے کسی بزرگ کا قول پڑھ دیتے ہیں تو اس کے جواب میں لیکن کسی بھی چیز کے جواب میں آیت پڑھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں تو پہلی بات تو ہے اگر شیر کا جواب شیر میں دیں تو شیر کا جواب شیر میں یوں ہے کہ شمشیر و سنا شمشیر و سنا کی قبال بھی بات کرتا ہے اور اگر آپ اس میں آیت سے بات کریں تو اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ اسلحہ جمع کرو تاکہ اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں پر روب ڈال سکو جنگ کے لیے گھوڑے تیار رکھنے کا حکم دیتا ہے مومن کو تیاری کا حکم دیتا ہے مومن کو ہر وقت دشمن سے لڑنے کے لیے تازہ دن رہنے کی بات کرتا ہے تو وہ شیری حد تک وہ ٹھیک ہے اقبال کا مفہوم کچھ اور ہوگا جو اقبالیات کے ماہر بتائیں گے مگر اقبال ہی کہتا ہے کہ شمشیر و سنا اول اس کے احساسات مجیب آپ یہ دیکھیں کہ شمشیر و سنا اول بالکل تو شمشیر و سنا اول کیوں نہیں تھی اسرائیل جب مورز وجود میں آیا تو چند یہودی ٹیروریسٹ اورگنزیشنز تھی اور ٹیروریسٹ اورگنزیشن میں نے قرار نہیں دیا جو بھرطانوی سلطنت تھی انہوں نے انہوں نے قرار دیا تو اس میں ارگن بھی تھی اور بے شمار تندیمیں تھی وہ سب مرج ہوئیں اور آئی ڈی ایف بن گئی اسرائیلی ڈیفنس پورسز ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کچھ پولش یہودیوں انہوں نے جنگز دوئیم کے بعد اتیار کٹھے کیے انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہر چیز انہوں نے خود بنائی اسلحہ جدیدنی اسلحہ جدیدنی ٹکنالوجی آئرن ڈوم مجھے مضائل سسٹم ہے ہن کا ہر چیز خود دوئیلپ کی اسرائیلی سائنسزانوں نے ہم نے کیا کیا شمشیرو سناول پہ بات پہ کیوں نہیں عمل کیا ہم نے موہد پتھر اٹھانے سے کوئی فراسط تو نہیں مومن کی کوئی ٹینک کو پتھر مارنا عظیمت تو نہیں ہے گولی ملے گی نا آپ کو اور گولی کا راستہ بھی کس نے اختیار کیا ہم مسئلہ کشمیرے بات کرتے ہیں قوام متحدہ کی کہ قوام متحدہ کے مطابق مسئلہ کشمیر حل ہونے چاہیے تو قوام متحدہ کی ریزولیشن تھی two nation theory یعنی کہ اسرائیلی ریاست اور فلسطینی ریاست دونوں کا کیا مورز وجود میں آئے گا عربوں نے کیا راستہ چھونا عربوں نے راستہ چھونا تلوار کا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم تو اسرائیلی ریاستہ کو مٹا دیں گے حملہ کیا نا افینسیو ہوئے چودہ مائے 1948 کو عرب موالک نے اسرائیل پر حملہ کیا جیسے وہ مورز وجود میں آیا تھا تو اسرائیل نے دفاع کیا انہیں ہرایا اور اب تک ہراتا ہی چلا آ رہا ہے تو جنگ آپ نے چوس کی تلوار آپ نے چوس کی اس میں بھی شکست کھائی اور اب نوے ہزار ڈکٹر صاحب نے کہا کہ فلسطینی مسئول شہید ہو چکے ہیں امت مسلمہ کا کوئی وجود نہیں ہے یہ 56 اسلامی ملک جہاں پر سامراج کی گماشتے حکمران ہیں ہم پر تو فلسطینی کو ایسے وقت میں چاہیے کنکلوڈ کروں گا میں اسے جیسے نازک وقت میں جب انسان کو بھوک سے موت کا خوف ہو تو حرام گوش بھی حلال ہو جاتا ہے نا تو فلسطینی کو چاہیے جو ریزسٹنس ان کے سو کارڈ جاری ہے اسے مقوف کرتے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یہی چاہتی ہے اللہ نہ کرے کہ ان کے ڈانڈے جو ہیں وہ مخدوم صاحب سے مل رہے ہوں کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یہی چاہتی ہے ڈکے چپے لفظوں میں مجھے بھی پیغام پہنچایا گیا تھا کہ اسرائیل کے بارے میں بات کرنا بند کر دی جائے تو بہتر ہوگا کیونکہ اس وقت ہم اسرائیل کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا بہتر تعلقات قائم کرنا چاہتی ہے تو آج مخدوم صاحب سے میرا بھی ٹون بدل گئی مخدوم صاحب کی دیا کی ہو یا خودکشی کی ہو یا ہماکت کی ہو لیکن وہ طاقت کا شجاعت کا استعارہ بھی وہی بنا وہ مسکان جس نے اللہ اکبر کا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا تھا نا وہ بچ گئی وہ بچ گئی تو وہ بن گئی جرورت کا استعارہ وہی خاتون مر جاتی تو سب کے سب کہتے ہیں انہیں بے وقوفی کی تھی ان کے آگے جیش کردام کا نعرہ لگا جان تو بچا دیتی نا کچھ فیصلے جو ہیں وہ حالات بتاتے ہیں کہ وہ کن حالات میں کیے گئے آنے والے نتائج بتاتے ہیں اور وہ درست تھے کہ یہ نہیں درست تھے تو میں کہ سمجھتا ہوں کہ فلسطینیوں کو مسلسل یہ پیغام جانا ضروری ہے کہ ان کے بچے کے پاس اگر پتھر بھی ہوگا تو وہ پتھر بھی ماریں گے اور فلسطینی پتھر مارتے رہیں گے اور اسرائیلی اتنے بزدل ہیں کہ جب تک انہیں جواب ملتا رہے گا یہ چھوٹے چھوٹے حملے کریں گے اور جب انہیں جواب ملنا بند ہو گیا تو یہ ایک دفعہ بھی سب کچھ بلڈوز کر دیں گے بلکل ٹھیک مقدوم صاحب نے ابھی بھارت کی بات کی ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی بھارت کے حوالے سے بات کی اور آزاد کشمیر پر بھارتی حملوں کے دھمکیوں کا بھی ذکر کیا اب جب نئے آرمی چیف آیا ہے آسیم منیر صاحب تو انہوں نے ایل او سی کا دورہ کیا اور بھارت کو ایک تگڑا جواب دیا اس پیشرفت کو آپ کے ساتھ دیتے ہیں آرمی چیف ہمارے سپہ سالار نے سب سے بہترین کام یہ کیا ہے جو انہوں نے آتے ہی کیا ہے اس سے پہلے کئی طرح کی ریومرز تھیں کیسے پوشنگ ہونی ہے کیا ہوگا اور پتہ نہیں کیا کیا معاملات تھے مگر آدمی اپنے ایکشن سے جانا جاتا ہے انہوں نے آتے ہی جو کام کیا اسے تو دل جیت لیا یہ بڑی سیدھی سی بات ہے دیکھیں بھارت کی فلسفہ یہ ہے کہ کمزور کو دبا دو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جب ایٹمی دھماکے کیے پاکستان کے پاس ہر طرح کی صلاحیت موجود تھی مگر ہی اپنے آپ کے پور امن سٹیٹ ڈیکلیئر کرنا چاہتا تھا تو اس نے پانچ چی دن بس چپ رہا حالات کا جائزہ لینے کے لیے اس وقت ان کے سیاستدانوں کے ان کے ٹی وی آنکرز کے میڈیا پرسنز کے حتیٰ کہ ان کے جو ٹی وی کی فلم کے اداکار ہوتے ہیں ان سب کی زبان اگر آپ دیکھیں اس دور کی آپ ویڈیوز نکال کے دیکھیں جو زبان کی استعمال کر رہے تو جو لہجہ تھا ان کی آنکھوں کے اندر جتنی دھمکی شارت اور شیطنت تھی اس نے پاکستان کا مجبور کیا کہ بدینہ بن بیگ نہ صرف انہیں جواب دیا جائے بلکہ جواب ایک قرار تمانچے کی شکل میں دیا جائے اس کے بعد یہ بالکل ٹھیک ہو گئے اسی طرح ابھی ندر والا باقی بھی آپ کے سامنے انہیں بڑا شوق تھا گھسکے مارنے کا جب گھسکے بتایا گیا کہ مارا کیسے جاتا ہے گھسے ہوئے کو اس کے بعد پھر وہ چپ کر کے یہاں بیٹھ گئے اب گھشتہ دنوں میں بھی ایسا ہویا کہ گھشتہ کئی ماہ سے پاکستان میں پولٹیکل انسٹیبلیٹی بہت زیادہ تھی سیاسی اقتدار کی رساکشی میں تمام کی تمام جماعتیں پاکستان کو پسے پشت ڈال بیٹی تھی اس میں اداروں کو بھی ملوث کیا جا رہا تھا بڑی بڑی شخصیات کو ملوث کیا جا رہا تھا نتیجے میں دشمن کے سمجھا کہ اب یہ سیول وار کی طرف جا رہے ہیں اور یہی وقت ہے ان پر حملہ کرنے کا مگر جنرل آسیم منیر آتے ہی سب سے پہلا کام جو کیا وہ الو سی کا دورہ کیا اور وہاں پر بلکل کھلے الفاظ میں واشگاف الفاظ میں بھارت کو یہ پیغام دیا اور یہ پیغام میرا خیال ہے کہ انہی الفاظ میں دیا جانا چاہیے تھا اور اسے اور زیادہ سخت کرنا ممکن ہوتا تو وہ بھی کر لینا چاہیے تھا اب انہیں ایک پیغام مل گیا کہ ان کے ناپاک ارادے کبھی بھی پورے نہیں ہو سکتے جب کبھی بھی وطن عزیز کی اوپر آنچ آئے گی تو ہماری عوام ہمارے سیاستدان جنہیں ہر وقت برا کہتے ہیں ہماری آرمی جن کے مداخلات کی بات کرتے ہیں ایسا وقت آئے گا تو یہ سب انشاءاللہ ایک پیج پر ہوں گے کیونکہ مل کے کھانا ہے نا بلکل ٹھیک مغدون صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا گزیشتہ ہفتے میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا اسی اعلان کے فوراں بات تو پوسٹ کا محقص یہ تھا کہ باہر میں جو سیاستدان ہے وہ چند ووٹ کی خاطر پاکستان پر ہمیشہ باتوں کے توپ برساتے ہیں اور یہاں پر ایک خاص ادارہ یہ کام سر انجام دے رہا ہے میں اتفاق سے اسی طرف بات کرنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب نے پورا اس کا پسے منظر بیان کر دیا کہ بھالت کس طرح سے دھمکیاں دے رہا تھا اور کس طرح سے اسے کاؤنٹر کرنے کی ضرورت تھی جو پچھلے کئی مینے سے ہم نہیں کر رہے تھے کیونکہ پاکستان میں عجیب وگری صورتحال تھی کشمکش تھی سیاسی کشمکش اداروں کا انولف کیا جا رہا تھا مگر جو سب سے علمناک پہلو اس میں نظر آتا ہے حافظ جنرل آسی مینیر صاحب نے جو لو سی کا دورہ کیا وہ بڑا ہی زبت و زورہ تھا واضح یا دو ٹوک الفاظ انٹرگام دیا کیونکہ وہاں کی جو ہائی کمانڈ ہے وہ مسلسل دھمکیاں دے رہی تھی ہمیں مگر اس میں علمی آئی ہے کہ جو میمز بن رہی ہیں اس پہ بھی اور ایک نہیں بیس یوں میمز بنے دیکھی اور میں بڑی سریز بات کر رہا ہوں یہ کوئی ازرہ مزاک نہیں کر رہا یا ٹونٹ نہیں کر رہا ایک طرف راجنات سنگھ بھارتی وزیر دفاع وہ دھمکیاں دے رہا ہے جو نورڈن کمانڈ کا ہے وہ دھمکیاں دے رہا ہے جو انڈیا کا کشمیر میں جرنیل بیٹھا ہے وہ دھمکیاں دے رہا ہے اور دوسری طرح سے اگر ہم نے کاؤنٹر کیا بحیثیت ایک مملکت کے بحیثیت ایک اٹومک پاور کے تو ہمارے ہی جو نوجوان ہیں جو میمرز ہیں وہ اس طرح کی میمز بنا رہے ہیں مجھے اگر ہمارے حساس ادارے تحقیقات کریں تو میں بغیر ڈیفٹ میں جائے ابھی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے 80% اکاؤنٹ انڈیا سے اپریٹ ہو رہے ہوں اس میں یہ بات آپ کہ ٹھیک ہے کوئی جو ٹویٹس بنتی ہیں وہ بنتی ہیں فیس بک اکاؤنٹ ہے پنڈی سے لہدرہ سے لہور سے ان کے نام بازی ہیں کہیں تو میری فرینڈیس میرے میں کیا بتا ہوں اب تو پتہ کریں گے آپ سے بات میں تو اس طرح کی باتیں کرنا یہ ہمارے نوجوانوں میں سوچ پیدا کی ہے اور یہ سوچ پچھلے چند مہنوں میں پیدا ہوئی ہے جس طرح سے فوج کو لیبرٹی چوک سے لے کر اسلامباد تک فیضاباد تک گسیٹا گیا سیاسی نعروں میں تو یہ نوجوانوں کو یقین ہی نہیں آتا ہو اور یہ بڑی سیریس بات ہے تفصیل تو دکٹر صاحب نے بتا دی مگر اس طرح کی میں نے 20 یوں میمز دیکھی ہیں مجھے کہ نئے آرمی چیف جو متنازہ بھی نہیں ہیں ابھی وہ آئے ہیں اور پہلا دورہ انہوں نے ملکی سردوں کا کیا ہے وہ سب سے زیادہ متنازہ آرمی چیف بننے والے ہیں پاکستان کے حالانکہ میں آرمی کے بارے میں کوئی اسی بات نہیں کرتا لیکن وہ سب سے زیادہ متنازہ آرمی چیف اس لیے بننے والے ہیں ان کے نام کے ساتھ حافظ بھی تو لگا ہوا ہے اب یہ بات جو ہے انہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ متنازہ آرمی چیف بنائے گی پھر وہ سعداد میں سے بھی ہیں گال بن یہ تو خیر وہ ہم نے تو نعوذ باللہ میرے موہے خاک ہم نے مشرف کو بھی کہہ دیا تھا لوگوں نے یہ کہا تھا اللہ تعالیٰ مجھے یہ بات کہنے پر ماف کریں دور صاحب ایران کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہاں پر احتجاجی مظاہرے رنگ لے آئے ہیں اور اخلاقی پولیس کا وہاں پر خاتمہ کرتے یا کیا ہے جس نے محسہ آمینی کو قتل کیا تھا اب ہے تو یہ ایران کا اندرونی معاملہ لیکن پاکستانی ریبلر اس پر کیوں ہوشیاں منا رہے ہیں دیکھیں ایران میں ایک مذہبی حکومت ہے جو بھی ان کی فقہ ہے جو بھی ان کا نظام ہے اس کے مطابق وہ ایک مذہبی حکومت ہے وہ ولایت فقیح غالباً اس کا نظام کہتے ہیں وہ اسے اچھا کوئی بھی مذہب کسی بھی حالت میں وہاں پہ لاغو ہو کسی بھی ملک میں ہے تو لیبرلز کو سیکولرز کو شلید طرح کی تکلیف ہوتی ہے یہ معاملہ محیسہ امینی کا نہیں ہے یہ معاملہ اس کی فوتگی کا بھی نہیں ہے یا اس کے قتل کا بھی نہیں ہے یہ معاملہ ایران کی حکومت کے ساتھ مخاسمت کا بھی نہیں ہے کیونکہ کئی معاملات میں وہ سارے کے سارے ایک ہی پیج پر ہوتے ہیں اصل میں یہ معاملہ ایران میں موجود خواتین کو بے نکاب بے لباس کرنے کا ہے کسی بھی طریقے سے ان خواتین کو بے لباس کیا جا سکے ان خواتین کو بے نکاب کیا جا سکے تاکہ وہاں شیطان زیادہ کھل کر ابلیسیت کا ناچنا چاہ سکے یہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے اب جب مظاہرات مظاہرے ہو رہے تھے مظاہرے بڑھتے جلے جا رہے تھے انہوں نے ان کے سب سے بڑے جو رہبر ہیں رہبر اعلیٰ خامنائی کے ابائی گھر تک کو آگ لگا دی اور کوئی سے کنٹرول نہیں کر سکا انہیں پکھے سے کہاں سے سپورٹ آتی تھی انہیں کون آپریٹ کرتا تھا بڑے بڑے موبز کو آرگنائز کرنے کے لیے باقاعدہ منیجمنٹ کے گروہ چاہیے ہوتے ہیں لوگوں کو اکٹھا کر لینا مشکل نہیں ہوتا ان لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ایک سمت میں ان کی ڈائریکشن کا تائین کرنا اور پھر منزل کے حصول تک وہاں تک لے کر جانا یہ عام بندے کے باس کی بات نہیں ہوتی یہ آرگنائز میٹر تھا سارے کے سارا یہ مجھے یاد تھا کہ جب یہ مظاہرے شروع ہوئے تو ہم نے ایک پروگرام کیا تھا مغدون صاحب یہاں پر موجود تھے آپ دونوں کا موقع یہی تھا کہ یہ ایک بے ہنگم سا حجوم ہے چاند افتے چلے گا اس کی وجہ یہی تھی کہ پوسیبل ہی نہیں ہوتا دنیا کی تاریخ ہمارے سامنے میسیز کی نفسیات ہم نے پڑی ہوئی ہے یہ پوسیبل نہیں تھا مگر اس سے آرگنائز کیا گیا اسے خاص رنگ دیا گیا اسے پورے پلان کے ساتھ پوری دنیا میں اچھالا گیا جس کے نتیجے میں ایرانی حکومت نے گھٹیں ٹیک دیئے اور انہوں نے اس اخلاقی یا غیر اخلاقی پولیس جو بھی ہے اسے انہوں نے ختم کرنے کا اعلان بھی کر دیا یہ تو ہوگی ایران کی بات اب اس میں پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے آپ کے سیکولر اور لبرل ہلکے کس لیے خوش ہو رہے ہیں ان کی خوشی کیا ہے خوشی یہی ہے کہ عورت جب بے لواز ہوگی عورت جب بے نکاب ہوگی تو سب سے زیادہ خوش لبرل اور سیکولر ہوگا اس کے لئے جھوٹی خبروں کا سہارا لیتے ہیں جھوٹے تھنک ٹینکس بناتے ہیں جھوٹے سروے کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے ایک بڑے معروف جیو چینل جیو چینل نے تو یہ بتایا کہ اس پر مارا جا رہا ہے جوٹے سب آپ نے بڑی اچھی جانا وہ کمبینیشن مجھے زیر بھی نام نہیں آرہا مجھے بتا نہیں کیا ایسی کی نام تھا ملتا جلتا کی نام ہوگا اس کا ایجنڈا بھی شاید ایسا ہی تھا کچھ اچھا وہاں پہ اس سواد پہ انہوں نے ایک جالی ویڈیو باقیتا فلمائے گئی پہاڑوں میں اسے کوڑے مارے گئے اس کے بعد پاکستان میں کتنا بڑا انریشت کریئٹ ہوا اس کے بعد وہ ویڈیو فیک ثابت ہو گئی اس کے بعد اس چینل کو چاہیے تھا کہ جتنے دفعہ ویڈیو دکھائی تھی اس سے آدھی دفعہ تو وہ ویڈیو کم از کم مافی مانگتا اس کی انہوں نے اس کے بعد میں بات کرنا بلکل بند کر دیا بات کرنا تو بند کر دیا مگر علمیہ یہ ہے کہ کئی مہینے نہیں کئی سال تک اس چینل کی جو نیوز کی ہائی لائٹس دکھاتے ہیں نا پہلے وہ ایڈ جو پرومو چال رہا ہوتا ہے اس کے اندر وہ کوڑے مارتے ہوئے ایک عورت کو پھر بھی دکھایا جاتا رہا اچھا اب اس ویڈیو کو ڈیکلیئر بھی کر دیے گا تھا کہ یہ جالی ویڈیو ہے اس کے بعد قوم سے مافی مانگنی بنتی تھی جو انڈیسٹ ہوا تھا اس کا ازالہ کرنا بنتا تھا مگر کیا ہوا سارے کے سارے چھپ ہو گئے اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم نے ارب سپرنگ میں کیا دیکھا جب ارب سپرنگ ہوئی انڈریسٹ کریئٹ ہوا پورا ایک ویکم کریئٹ ہوا اس کے بعد وہاں پر تاج اچھا لے گئے تخت اچھا لے گئے عوام سڑکوں پر آگے اور جو نقصان ہوا وہ کس کا ہوا نقصان ہوا امت مسلمہ کا خانہ جنگیاں شروع ہو گئیں ابھی یہ فلم لے لیں جو آپ کی ریسنٹلی جس کے لیے پورے کے پوری دنیا اکٹھی ہوئی تھی پاکستان ان کا مرکز نگاہ بناتے جوائلنڈ دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت دو مسئلہ ہیں دنیا کے ایک فیفا ورلڈ کپ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور ایک دنیا کا دوسرا بڑا مسئلہ جو ہے وہ جوائلنڈ فلم ہے کہ فیفا ورلڈ کپ میں کیا ہو رہا ہے اور جوائلنڈ کو پاکستان میں ریلیز کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا ہے اور اس کی آر میں کیا کچھ ہو گیا ٹرانس جنڈر بھی پاس ہو گیا لبرلز کے بیشمار معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہوتے چلے گئے لوگوں نے انہیں سپیس دینی شروع کر دی اس کے بعد یہ فلم پابندی لگی صوبہ پنجاب میں اور سندھ میں انہوں نے دکھا بھی دی اور اس فلم کو اتنی نیگٹیب مارکٹنگ بھی ملی کہ اب اس کے جو پروموز ہیں وہ مجھے ویٹس ایپ کے اوپر آ رہے ہیں کہ اس فلم میں یہ کچھ ہے یہ کچھ ہے یہ کچھ ہے بلکل ٹھیک مقدم صاحب آپ کیا کہیں گے اخلاقی پولیس کے ختم ہونے پر دیکھیں ایران میں جو مظاہریں ہوں ہیں اور جس طرح سے سیدہ علی خامنائی جو ان کے رہبر اعلیٰ ہیں ان کے گھر کو نظراتش کیا گیا جو روح اللہ خمینی تھے ان کے بودھ کو پاش پاش کیا گیا مظاہرین نے تو یہ ایران کا اندرونی معاملہ تھا ہم جو مظاہرین اگر کسی اوپریسر کے خلاف تھے تو ہم ان کے ساتھ دیتے ہیں اگر وہ اسلام کے خلاف تھے تو اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں مگر جو آپ کا اصل سوال ہے جو ریلیونٹ کسٹن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی لیبرل حلقہ پاکستانی لیبرل طبقہ اسے بہت خوش ہے اور وہ خوشکبری یہ سنا رہے کہ ایران میں ہوئے تو بہت جلد پاکستان میں بھی ایسا وقت آئے گا کہ جب خواتین سریاں ونہیں برکوں کو آگ لگائیں گی گو کے زیاو لکے دور میں خواتین ایسا کر چکی ہیں وہ اتجاج کے دوران آدھی گوہی کے اتجاج کے دوران برکوں کو آگ لگائی جاتی تھی تو اس میں ڈکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا آپ کو کہ یہ صورتحال کوئی اتنی سادہ نہیں ہے یہاں صرف لفاظی کے لیے زبان کی کوئی تشنگی کے لیے یہ نہیں بول رہے جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے گو کہ پی ٹی آئی کی حکومت بھی ایسی تھی مگر چونکہ اس حکومت میں ایسے دماعت ہوئے ہیں تو میں اس کا نام لوں گا حکومت بڑی کمزور ہے دو ستین شیصوں میں کھڑی ہے دو تا ایک سریعت نہیں ہے جو الائیڈ لائنسز ہے کولیشن گورنمنٹ ہے اس کی مختلی جماعتوں کے تحادی جسے پیپلز پارٹی اے این پی جیسی سیکلل جماعتیں بھی شامل ہیں اور اہم کلیدی عدم رفائز ہیں وہ پیپلز پارٹی جیسی جماعت تو یہاں پر شباز شریف صاحب کو وہ کچھ سمجھ نہیں آتا وہ عمران خان کو ٹیکل کریں فوج کی معاملہ دیکھیں کہ ملکی معاملہ چلائیں پھر انہوں نے بھائیدن سے مشورہ بھی کرنا ہوتے لندن جا کے ایسے میں لیبرل چونکہ اسی طاق میں رہتے ہیں جیسے مشرف کا مارشلہ تھا تو ہر چیز جو تھی مشرف کتابی تھی تو انہوں نے کئی مطالبات منوالی مشرف سے اپنے تو لیبرلز انہیں بڑا ایک افنسیف موڈ میں اپنی اپروش شروع کی اور آپ دیکھیں نہ صرف وہ ٹرانس جنڈر ایکٹ پاس تمام مذہبی طفل کے مخالفت کی لیکن مذہبی طفل کا کچھ بھی نہیں کر سکا پچیس لاکھ حرما کے سرخیال کہلیں مفتی آزم کہلیں شیخ الاسلام کہلیں کوئی کچھ نہیں کر سکا اس کے بعد ہم دیکھیں جوائلینڈ فلم کمیٹی بنی پوندی ہٹی پوندی ہٹ گئی اور نیکٹی مارکنگ جیسے اس کا راشی ختم نہیں اتا کراچی کے جو سینی پلیکسیز ہیں وہاں پر پھر آپ اس پہ آئیں اب مجھے ایسا لگتا ہے جس طرح سے مورت مارچ ہوا ڈکٹر صاحب نے پچھلی بارس پہ بڑا تفصیل سے بتایا تھا ہمیں مورت مارچ ہوا ڈکٹر موئی زیوان جیسے جو مرد ہیں وہ ہجڑے بن کے ناچتے پھیر رہے ہیں اور وہ سینڈر مشتاق کی تصفیر کو وہ کالک مال رہے ہیں اور آگ لگا رہے ہیں اور عجیب بےہودہ بکواس کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ مزید پھیلیں گے اور ایرانیان موڈل کی مثال ملاکت سوشل میڈیا انفلینسر یہ اپنا جال بچھائیں گے اور اس پر بدقسم سے کہنا پڑتا ہے ہم ہمیشہ یہ کوئش کرتے ہیں کہ اپنا انڈ جو ہیں وہ نیکٹیویڈی میں نہ کریں مگر اب ایک صورتحال نیکٹیو ہے تو اسے کس طرح سے میں پوزٹیو کہہ دوں اس کے مقابلے ہیں مذہبی طبقے کی تیاری صفر ہے اگر ڈیکٹر صاحب کچھ ایٹ کرنا چاہے نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں اگر نہیں کرنا ہوں جانے سے پہلے میں سب یہ ہی جاننا چاہوں گا کہ مذہبی جو طبقہ ہے جو کہ اب سوشل میڈیا کے میدان میں تو آ چکا ہے لیکن ابھی اس طرح سے تیارنیا انہیں اپنی تیاری کس طرح سے کرنی چاہیے دیکھیں گا سوشل میڈیا کی صرف بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو نے سوشل میڈیا کی فلسفی کو سمجھنا ہوگا آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کتنے سیکنڈ میں آپ نے اس کی اٹینشن گراب کرنی ہے آپ کو کس طرح کی گرافکس کس طرح کے فکریں یوز کرنے ہیں آپ کو جو عام عوام مسجدوں میں بھی سن رہی ہیں باتیں کتابوں میں بھی پڑھ رہی ہیں انہی باتوں کو آگے بیان کرنا ہے کیمرے کہے گے تو لوگ بحشید میں بھی سن رہے ہیں آپ کو ان مسائل کو موجودہ زندگی سے لنک کر کے کیسے بتانے ہیں جب تک آپ یہ کام کرنا نہیں شروع کریں گے تو لوگ آپ کی بات تو نہیں سنیں گے آپ کو فرقہ واریت کی طرح نہیں جانا ہوگا اب جب آپ الگوریتم کو سمجھیں گے تو آپ کو حیران ہو جائیں گے آپ کو پتا لگے گا کہ جب آپ کسی دوسرے فرقے کی پگڑیوں چالنا شروع کریں گے کسی دوسرے فرقے کی پگڑیوں چالنا شروع کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ خائپ ملے گی آپ کو بہت زیادہ فالوارپ ملے گا آپ کو لائکس ملیں گے بہت زیادہ بہت جلد بہت اوپر چلے جائیں گے اور یہی وہ چاہتے ہیں اگر آپ اتحاد کی بات کریں گے تو آپ کو فالوارز نہیں مل رہے ہوں گے آپ کی پوست فیس بوک خود با خود اس کی ریچ کم کر دے گا اس کے لیے آپ کو بینل سطور بات کرنے کا فن آنا پڑا سیکھنا پڑے گا کہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ بھی دیں اور جو چھپانا چاہتے ہیں وہ چھپا بھی دیں تو ایسی بات جو ان کے کیچی جو سوفٹ ویرز ہیں ان کے اندر نہ آئے آپ پیغام پہنچا سکیں سب سے پہلے اس فن کو سیکھنا پڑے گا اس کے بعد فن خطابت کے اگلا جہور سیکھنا پڑے گا کہ دلوں میں بات کیسے اتاری جائے ایک ہے بات کہی کیسے جائے اگلا سے پہ دلوں میں بات کیسے اتاری جائے جب تک دلوں میں بات اتارنا نہیں سیکھیں گے اس وقت تک معاملہ خراب رہے گا بلکہ ٹھیک روٹ صاحب آپ نے فن خطابت کی بات کی تو اس چیز میں آپ نہ سب ماہر ہیں بلکہ اس چیز کے کورسز بھی کرواتے ہیں اگر اس حوالے سے ہماری کوئی ویڈیو دیکھ رہا اور آپ سے رابطہ کرنا چاہے اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا بس ہمارے پیجز ویڈیوز بھی چل رہی ہوتی ہیں اگر جب آن لائن کورسز بھی چل رہے ہوتے ہیں اور جو فیزیکل کورسز کرنا چاہتے ہیں آفر نان ان کے بارے میں بھی انفرمیشن ملتی رہتی ہے میرا خیال ہے کہ ہمارا اگلا پبلک سپیکنگ کا کورس جنگری میں غالبا ہوگا بلکہ ٹھیک بہت شکریہ ڈور صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا مقدوم صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ آتے ہیں قیمتی وقت دیتی ہیں ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے دنیا بر کے اہم معاملات کے پر گفتگوئی کی اسی کے ساتھ اپنے محضبان مجیب الرحمان اور ڈیر ٹو ٹار کی پولی ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نگر